جہیں دوستو اس ویڈیو میں دوستو آپ کو سی ایس ایپ ٹیڈ مین کی فیجیکل کی جانکاری ملنے والی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کس طریقے سے سی ایس ایپ ٹیڈ مین کا فیجیکل ہوا ہے انٹری کس ٹائم پر ہوئی ہے انٹری کے بعد میں کیا کیا پروسس وہاں پر کرائے گیا ہے کون کون سے وہاں پر ڈوکومنٹ چیک کیے گا ہے رننگ کتنی ہوئی ہے رننگ پر کتنی ٹائمنگ ملی ہے آج ٹوٹل کتنے کنڈیٹ کو بلائے گئے تھا کتنے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہ ساری ڈیٹیل جانکاری آپ کو اس ویڈیو ملنے والی میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ قریب دوستو میں نے 20 پلس بچوں کا ریویو لیا ہے انہی کے ادھار پر دوستو میں آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں سبھی جانکاری دینے والا ہوں یادی آپ بھی اپنا ریویو ہمارے ساتھ سیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر سکتے ہیں لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن سے مل جائے گا باقی آپ سبھی کے لیے جتنے بھی سیائی سے پیڈ بین کے بندے ہیں ان سبھی کے لیے ہم نے وارٹسپ گروپ کیریٹ کیا ہے تو آپ وارٹسپ گروپ کو بھی جوئن کر سکتے ہیں لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو آپ کے آج کے فیجیکل کا پروسس کس طریقے سے دوستو آج کا فیجیکل کا پروسس رہا ہے دوستو میری بہت سارے سینٹروں پر بات ہوئی ہے تو میں آپ سبھی کہتا دوں سبھی سینٹروں کا جو پروسس مجھے دیکھنے ملا ہے وہ سبھی کا سیم دیکھنے کو ملا ہے تو آپ یہ کمنٹ نہ کریں کہ آپ کا کسی اون بندر میں ہے یا نویڈا میں ہے یا آپ کا کانپور میں ہے کسی بھی سینٹر پر دوستو آپ کا فیجیکل کا پروسس ہے تو آپ کا جو پروسیس رہنے والا وہ سبیہ کا سیم رہنے والا ہے تو میں آپ کو جاتا ہوں کہ میرے جو بات ہوئی تھی وہ کئی سارے کنڈیٹر سوئی تھی تو اس میں سے یہ کنڈیٹر نے بتایا تھا کہ ان کے فیجیکل سینٹر پر آج جو بچوں کو بلائے گئے تھا وہ ٹوٹل دوستو تین سو پچاس بچوں کو بلائے گئے تھا تین سو پچاس میں جو پریزنٹ ہوئے تھے وہ ایک سو بیس پریزنٹ ہوئے تھے ایک سو بیس میں سے ہائیڈ وہاں پر ہائیڈ وہاں پر گئی تھی چیشٹ وہاں پر گیا تھا اس میں سے دوستو ایٹی فور بچے تھے بعد میں جو رننگ کے لئے کوالیفائی ہوئے تھے اس کے بعد میں ایٹی فور میں سے جو رننگ کوالیفائی کی تھی وہ سکسٹی ایٹ نے رننگ کوالیفائی کی تھی اس کے بعد میں سکسٹی ایٹ میں سے اس کے بعد میں جو ہے ڈوکمنٹ ویریفکیشن وہ ٹریٹ ایشٹ ہوا رننگ کے بعد میں تو سکٹی ایٹ میں سے صرف آپ کے جو ہے فورٹی فائی بچے جو ہے فائنل تک بچے تھے تو آپ آئیڈے لگا سکتے ہیں کہ سارے تین سو کو بچے کو جو ہے آج بلائے گئے تھا اس میں سے لانچ تک یعنی فائنل پروسس تک فورٹی فائی بچے ہی کوالیفائی ہو پائے ہیں تو آپ کو کیا غلطی نہیں کرنی ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کس ویسے بچے جو ہے بہت زیادہ فیل ہوئے ہیں وہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے والی ہے تو کتنے کنڈیاں دوستو آج بلائے گئے تھے کتنے ڈسکوالیفائی ہو وہ ساری چیز میں نے آپ کو بتا دیں گے اب بات کرتے ہیں فیجیکل کے پروسس کی کس طریقے سے جو ہے آج کے فیجیکل کا پروسس رہا ہے میں آپ سبھی قدر دوں کہ یوٹیوب پر آپ کو کوئی بھی ایسا ایک ویڈیو دیکھنے دیکھنے کو نہیں ملے گا جس میں دوستو آپ کو ساری جانکاری ساری جانکاری مل پائے میں آپ سبھی قدر دوں کہ میں نے ریوی تو بچوں کو لے لیا ہے اس سے الگ بھی دوستو میں نے اس کی جو لاش دو بھرتی آئی تھی دوہزار سولہ میں آئی تھی پھر ساہت دوہار آئی تھی اس میں بھی دوستو میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں دوستو میں نے جو ہے ریٹن ایکزم میں میں نہیں بیٹھتا ہوں صرف فیجیکل دینے چاہتا ہوں کیونکہ دوستو میں جو ایکزم کی تیاری کرتا ہوں وہ سی پیو کی تیاری کرتا ہوں سی پیو میرا بھی ہو نہیں پایا ہے باقی جو آپ کے فیجیکل چلتے ہیں چھوٹ چھوٹی پوسٹو کے ان سبھی میں فیجیکل دینے جاتا ہوں ابھی حالی میں ہیٹ کونسٹیبل کا بھی میں فیجیکل دیکھ رہا ہوں اور کونسٹیبل ٹیلی کوم کا بھی فیجیکل دیکھ رہا ہوں آئی تی بی پی میں وہ بھی میں کوالی فائی ہوں تو اس ساری جانکاری دوستو میں آپ کو یہ دیتا رہتا ہوں آپ سبھی کے لیے ہی فیجیکل دینے چاہتا ہوں تاکہ آپ سبھی کو صحیح اور سٹیک جانکاری پروائیٹ کرا پاؤں تو اس بار میں نے پارٹسپیٹ نہیں کیا ہے لیکن جو اس کی دو لاشٹ بھرتی تھی اس میں میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا تو چلی دوستو آپ کو صحیح اور سٹیک جانکاری ملنے والی ہیں تو اب بات کرتے ہیں آج کے فیجیکل کی پروسس کی کس طریقے سے دوستو آج وہاں پر فیجیکل کا پروسس شروع آتا تو دوستو صوبہ 6 بجے انٹری شروع ہوئی تھی انٹری کے ٹائم پر دوستو وہاں پر ادھار کارڈ ایڈمیٹ کارڈ چیک گیا تھا اس کے بعد میں اندر انٹری ہوئی تھی انٹری کے ٹائم پر وہاں پر ایک سینیچر کر آنے کے بعد میں سبھی کنڈیٹ کی وہاں پر دوستو اس ٹائپ سے ایک فریم لگا ہوا تھا اس میں سے دوستو سبھی کو گجارہ گیا تھا اس میں دوستو سبھی کی ہائٹ میزرمنٹ کی گئی تھی ہائٹ میزرمنٹ کرنے کے بعد میں دوستو سبھی کنڈیٹ کو جو ہے وہاں پر جو گروپ بنائے گئے تھے گروپ بنانے کے بعد میں دوستو سبھی کنڈیٹ کو وہ اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں دوستو سبھی کنڈیٹ کو گروپ بنائے گا گروپ بنانے کے بعد میں دوستو سبھی کنڈیٹ کو چیش نمبر دیے گا اس طریقے سے آپ سکرین پر دے سکتے ہیں سبھی کنڈیٹ کو چیش نمبر دیے گا 800 میٹر ہوئی ہے تو 1300 میٹر رننگ کے لیے تائی منگ دی گئی میل کنڈٹ کو وہ صالمتر و 때�ی کری اور میل فیمل کنڈٹ کو جو ٹائی منگ دی گئی 800 میٹر کے لیے وہ چار منٹر کے لیے چار منگ دی گئی ہے اس کے بعد جو کنڈٹ رننگ میں کوالی فائی ہوئے تھے اس میں بہت سارے بچے ڈسکوالی فائی ہوئے ڈسکوالی فائی ہونے کا جو من پوائنٹہ وہ یہی تھا کہ انہوں نے بیچ میں رکھ گئے تھے رننگ کرتے کرتے بیچ میں بچے رکھ گئے تھے اس وجہ سے وہ جو ہے disqualify ہوئے ہیں باقی سبھی کنڈیٹ جو ہے اچھی ٹائمنگ مل رہی ہے سارے چھے منٹ وہ توتہ سو سو میٹر کے لیے تو سبھی بچے جو ہے qualify ہو رہے ہیں وہی بچہ فیل ہو رہا جو رننگ کرتے کرتے رکھ جاتا ہے اس کے بعد میں جو کنڈیٹ رننگ میں qualify ہوئے تھے ان کا دوستہ وعد میں ہیں جو height مانگی گئی ہے چیسٹ مانگی ہے terrific مانگیا ہے height آپ دو بار مانưng سب Sachen رجائے پہلے بھی اور بات میں res��� mee بھی رنگ erhalten کرنے کے بعد سب ہی کنٹ کے height مانگیں گئی تھی اس میں جو height مانگی گئی ہے اسien سے میںelin میں låتیin شروط بھی ایت ان 쉽 ہیں جو mean to make him i ٹھا گئی ہے اس کے بعد اس میں ثلوب مانگی گئی ہے اس کے بعد فیمہرنٹ کی ہی between Όولdfائج مانگی گئی ہے اور جو ایشٹی کنڈیٹ ہے میل کنڈیٹ کی ہے ہائٹ جو مانگی ہے ایشٹی کنڈیٹ کی وہ ایک بہت پوائنٹ فائی سنٹی میٹر ہائٹ مانگی گئی ہے اس کے بعد میں ویٹ میں آپ پایا گیا ہے ویٹ کا کوئی بھی اسو نہیں ہے ویٹ یہ دی آپ انڈر ویٹ ہیں یا آور ویٹ ہیں تو آپ کو ویٹ میں فیل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد میں جو کنڈیٹ یہاں پر ہائٹ ویٹ میں چیست میں فیل ہوئے پاس ہو گئی تھے ان کا اگلے سٹیج میں دوستو ڈوکومنٹ ویریفکیشن ہوا ڈوکومنٹ ویریفکیشن میں دھیان دے آپ کو کونوں سے ڈوکومنٹ لے کر جانے ہیں میں آپ کو ہوتا رہا ہوں وہاں پر ٹین کی مارک شیٹ یہ تھی آپ نے ٹویلت کی مارک شیٹ فرم بڑھتے لگوی فرم بڑھتے سمیں لگائی تھی تو وہ بھی چاہیے اور آپ کو اوریجنل دوکومنٹ ویریفکیشن دوستو آپ کو سبی کی اوریجنل بھی جو جب میں آپ کو دوکومنٹ بتا رہا ہوں آپ کو وہ اوریجنل بھی چھنگی ہے اور ان کی فوٹو کو بھی چاہیے دھیان دیں تو پہلے دوستو آپ کے پہلے نمبر ٹیند کی مارک شیٹ دوسرے نمبر پر دوستو آپ کی ٹویلت کی مارک شیٹ اس کے بعد دوستو آپ کا کاس سیٹیفکیٹ آپ کا ڈو میسائی سیٹیفکیٹ آپ کا کاس سیٹیفکیٹ چاہیئے کے نواز پرانا پتر اس کے بعد دوستو آپ کے پاس کوئی ایک آئی ڈی ہونی چاہیئے جس پر آپ کا فوٹو لگا ہوں یک آدھارکارڈ پینٹ کارڈ کائی ل کوئی ایک آئی ڈی آپ کے پاس ہونی چاہیئے اس کے علاوہ دوستو آپکے پاس چار لیٹسٹ فوٹو ہونے چاہیئے اس کے علاوہ دوستو روzez Top 3 4 فňم پر awiaتے ہیں ف تیک میں کچھ نہیں بھرنا تو آپ کا پرسنلڈیٹیٹ آٹا بھرنا ہوتا ہے اور وہ اچھے سب ہängen بتا دیتے کہ آپ کو کیا کا بھرنا ہے کیا نہیں بھرنا ہے اس میں کوئی بھی دکت نہیں آتی جس سے ہوئی نہیں ہوتا وہ خود بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد میں 溫ریation کمپلیٹ ہوئا ڈوکیمنٹ ویلیفیکیشن جو کمپلیٹ ہوئا تھا وہ قریب دو سے ڈھائی بجے کے بیچ میں ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوا ہے اس کے بعد میں ڈھائی بجے کے بعد میں جو trade test کرائے گیا تھا trade test میں جو ہوا ہے میں آپ سب ہی خود ادو کی جس trade میں بھی candidate form apply کیا تھا جو بچے document verification qualify ہوئے تھے انہی کا trade test کرائے گیا تھا تو trade test میں جدی آپ نے جس بچے نے cook سے apply کیا تھا تو اس سے cook سے related کام کرائے گیا تھا جیسے کی cook میں کھانا بنوایا گیا ہے روٹی بنوایا گئی ہے آٹا گنوا کر دیکھا گیا ہے اور سبجی بنوایا گئی تھی اور کچھ مسالوں کے نام پوچھے تھے اور جس candidate نے sweeper میں apply کیا تھا ان سے دوستو سپائی کرا کر دیکھے گئی ہے سپائی کرانے کے بعد میں جھاڑو کے بارے ہیں پوچھا گیا جھاڑو بندوائی بھی گئی ہے کچھ سینٹروں پر جھاڑو باند کر دکھائیے اور کچھ سینٹروں پر پوچھا گیا کہ جھاڑو کو جو ہے کس طریقے سے لگاتے ہیں اور وہاں پر practical لگوا کر بھی دیکھے گئی ہے اور جو full جھاڑو ہوتی ہے وہ کہاں پر use کی جاتی ہے وہ پوچھا ہے اور جو سینٹروں پر جھاڑو ہوتی ہے وہ کہاں پر use کی آتی ہے اور جو ہرائی ڈیشٹ بھی نہیں ہوتا نیلا ڈیشٹ بھی نہیں ہوتا وہ کس کس use کیلئے کام میں لے آتی ہیں وہ سب پوچھا گیا اس کے بعد میں جس candidate نے washerman میں apply کیا ہے تو اس سے جو ہے کپڑوں سے related جو ہے جان کر لی گئی ہے کہ پریس کس طریقے سے کرتے ہیں یا کون سا کپڑا کس موسم میں پہنا چاہیے کس طریقے سے دھونا چاہیے بہت ساری چیئے پوچھی گئی ہے practical دوستوں وہاں پر کپڑا رکھے ہوئے تھے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کون سا کپڑا ہے اس کے بعد میں جس candidate نے مالی میں apply کیا ہے تو اس سے مالی سے related question پوچھے گئے ہیں دو تین gk کے normal question پوچھ لیتے ہیں اور personal interview type میں آپ سو جو ہے دو چار question پوچھ لیتے ہیں سب ساعدہ جو ہے ہارڈ ہو رہا ہے وہ اس میں trade test ہی ہو رہا ہے trade test میں بہت زیادہ فیل ہو رہے ہیں trade test میں آپ دھیان دیں جسے trade میں بھی آپ نے form apply کیا ہے تو اس trade سے related دوستوں آپ جو ہے پہلا بھوساری جانکاری اکھٹی کر لیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ہم آپ کو جو ہے ہر trade کی جو ہے جو ہے جو ہے جیچھے کہ cookie آپ کی trade ہے تو cookie ایک personal video آپ کو الگ سے provide کرا دیں گے یعنی کہ separate video الگ الگ trade میں آپ کو مل جائیں گے آپ چینل کو subscribe کر لیں کل ہی دوستوں میں آپ کو جو ہے تین سے چار trade کی video provide کرا دوں گا اپ جو ہے comment کے مادم سے بتا دیں جس کے زیادہ comment آئیں گے پہلا اس کی video اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ سبھی جس کی زیادہ demand ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد سبھی trade کی دھیری دھیری آپ کو ویڈیو ملتے رہیں گے ہر trade کی separate video میں آپ کو provide کرا دوں گا آپ کا جو trade test ہے وہ آسانی سے qualify ہو جائے گا جتنے tips ہم آپ کو بتائیں گے آپ جیدی ان کو follow کرتے ہیں تو آپ کو trade test میں کوئی بھی دکت نہیں ہے trade test کی guarantee دوستو ہم آپ کی لیتے ہیں یادی دوستو آپ کو کوئی doubt کمنٹ کے مادم سے پوچھ لیجئے اس کے بعد میں trade test کے بعد میں جو candidate وہاں پر trade test میں qualify ہوئے تھے ان کو وہاں ویومیٹر ہے وہ ویومیٹر ہونے کے بعد میں اس کا qualify کی سلیپ دینے کے بعد میں سبھی candidate کو کریے چار وزے کچھ سینٹر پر دوستو چار وزے چھوڑا گیا ہے کچھ سینٹر پر چار وزے چھوڑا گیا ہے کچھ پر دوستو پانچ بھی بج گئے ہیں اس طریقے سے سبھی سینٹر پر چار سا پانچ بیجے کی بیج میں سبھی کو qualify کی سلیپ دے کے سینٹر سے بہار کر دیا گیا تھا اس طریقے سے دوستو آج جو ہے سیاری سے trade man کا physical کا process رہا تھا باقی یہ دیا آپ کو کوئی doubt تو آپ کمنٹ کے مادم سے پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو دوارہ سب دیتا ہوں سوہا چھے وزے entry ہوگی entry کے بعد میں آپ کی height اپر جائے گی ادھار card اور admit card چیکے جائے گا height map پر height map پرنے کے بعد میں سبھی content کی running ہوگی running کے بعد میں جو content running ہوگا qualify ہوں گے ان کا document verification ہوگا اس کے بعد میں ان کا بعد میں trade test ہوگا trade test کے بعد میں وائیومیٹری کا تھا بائیومیٹری کے بعد میں qualify کی سلیپ دیکھا ہے سینٹر سے باہر کر دیا جاتا ہے باقی یہ دیا آپ کو کوئی doubt تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو دوارہ باپس بیک کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمارے telegram گروپ سے بھی جوڑ کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے وائٹسپ گروپ سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ کو جھے لنک اس ویڈیو کے description میں دے دیا گیا ہے باقی کوئی doubt تو کمنٹ کریں اور لگتار جنکری پانے کے لئے چینل کو subscribe کریں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنی چاہیں چاہیں بھارت